مال کے بارے میں آپ نے دیکھا یہ ہرس ہے اس کی برعکس انسان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ دینے والا بنے ہیں لالچ والا نہیں بلکہ خرج کر کے اس پر جو عجر ہیں اس کی لالچ اس کے دل میں ہونا چاہیے اور اگر واقعی اس کو مال چاہیے اور اگر لالچ ہے ہی اس کے پاس تو صرف چاہنے سے ملتا ایک انسان صرف چاہے تو مل جاتا نہیں ملتا ہے دینے سے ہم کو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اللہ کے لئے غریبوں فقراء اور جو بھی محتاج ہیں ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یہ اپنی طرف کا آگے ڈھکے لے تو پھر اللہ کی طرف کا اس کے پاس آتا یہ اپنا روک کے رکھے تو آنے کو رستہ ہے نہیں ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات واضح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے آدم انفق انفق علیک اے آدم کے بیٹے خرچ کر دوسروں پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا تو لوگوں پہ خرچ کر ضرورت مندوں پہ خرچ کر جن کی ذمہ داری تجھ پر ہے یا جو محتاج ہیں تو ان پہ خرچ کر خیر کے کاموں میں خرچ کر تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے لینے کے لیے دینا پڑتا ہے ایک انسان اگر اللہ سے پانا چاہتا ہے تو اس کو لوگوں کو دینا پڑے گا اگر اللہ کی طرف سے وہ پانا چاہتا ہے تو جو اپنے پاس کا اس کو ہلانا پڑے گا اور اس کو دوسروں کو دینا پڑے گا اگر یہ روک کے رکھے گا پھر اللہ کے خزانوں سے لینے کا حق ہو دیتا ہے اور اگر یہ اپنے خزانے سے دوسروں کی ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے تو پھر شاہی خزانے سے اس کو ملتا ہے تو رب العالمین سے لینے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضرورت میں غریب، فقیر، تنگدس، بیوہ، یتین، مسکین دین کے کام میں جہاں بھی خیر کی چیز ہے جہاں خیر ہے نیکی کے کام ہیں وہاں آدمی خرچ کریں اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے تو اللہ سے لینے کے لیے مخلوق کو دینا اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے اس لئے کنجوسی کرنا چاہیے نا نہیں کنجوسی نہیں کرنا اللہ سے لینے کے لیے آدمی کو سخاوت اس کے دل میں ہونی چاہیے وہ خیر یہ بھی نہیں کی پورا دے کے آنا گھر پہ اگر اتنے گھر والوں کے حازمے کی طاقت ہے تو ہی کرنا ابو بکر صدیق کا قصہ سنا میں نے پورا مال صدقہ کر دیا حضرت عمر نے آدھا کر دیا تو اب یہ پورا کر کے اگر آئے گا گھر پہ بیوی بخشے گی اس کو تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں جیسے گھر والے آپ کے گھر میں ہیں تو پھر آپ ایسی نیکی کیجئے سمجھ میں آری بات اسی لئے صدقات اور جو بھی خیرات ہیں اس میں سے آپ اتنا خرش کیجئے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جوش میں آکے دے تو دیا جیب میں جتنا تھا اور پھر اگلے چوک میں جا کے سوچ رہا کیوں مارا کیوں دیا کیوں دیا گھر پہ جا کے گھر پہ جا کے سوچ رہا یہ مولوی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں ایسی تقریر کیے جو ماں کی گھر پہ جا کے پریشان ہو رہا کیا میری دماغ میں آیا معلوم نہیں میں کیسا خرج کیا وہ تقریر ایسی کیے امام صاحب جمعہ کو خطبہ اللہ کی راستے میں دو اللہ کی راستے میں دو دین کے کاموں میں خرج کرو پورا جیب کا نکال کے دیا کیا میری عقل پہ پردہ پڑ گیا معلوم نہیں تو بعض اوقات آدمی نیکی کر کے اتنا پشتا تھا کہ نیکی کی لذت بھی اس کی ختم ہو جاتی بلکہ وہ ایک سردھرد بن جاتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا ہے آپ کے بس میں جتنا ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرج کریں تو آپ بتائیے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو تمہارے پاس ہے اس میں سے خرج کرو سمجھ میں آئی حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی بچے جن کے بھی ذمہ داری آپ پر ہیں آپ اس کو اٹھا کے دے دیئے نہیں آپ ان کی ذمہ داری پوری کرو اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے اس میں سے خیر کے کامیم خرج کرو قربانی آپ کو دینا ہے تو ان لوگوں کو پہلے لائق بناو یہ نہیں کہ ایک نیکی آپ کرے تو آپ کا جینا حرام کر دیں ایسے نہیں پہلے ان کی تربیت کرو صحابی کا قصہ آپ جانتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے بیوی سے کہا کہ ان کے لئے انتظام کرو کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بچوں کے لئے تو کہا کہ بچوں کو سلا دو بہلا پسلا گئے اور پھر ہم کھانا لے کے مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے چراغ جلا بجھانے یعنی صحیح کرنے کے اس آپ سے اس کو بجھا دینا وہ کھاتا رہے گا اور ہم لوگ کھانے جیسا کرتے رہیں گے بیوی نے کچھ بولی آپ کو کچھ سمجھتا کہ کسی کو لے کے آتے گا ہمارے گھروں میں اللہ ماہب کرے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوگا تو بیوی مولی صاحب سے بڑی تقریر شوہر کو کر دے گی لیکن ان کی بیوی کیسی تھی کچھ نہیں بولی بیوی ٹھیک ہے بولی اور ویسا کیا جیسا شوہر نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اگلے دن تو کہا رات کو تمہارا جو مہمان کے ساتھ تم نے معاملہ کیا اللہ کو بہت پسند آیا کسی کو بھی نہیں معلوم لیکن کس کو معلوم پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چودہ سو سال بعد ہم کو تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا اس واقعے کو وہ اندھیرے میں کیا ہوا عمل اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور چودہ سو سال تک وہ پھیلا اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا تو یہ جو نیکی ہے گھر والی بیسر ہے نا اس کے لئے گھر والوں کی تربیت ویسی کرنا تو صدقات جو ہیں اس کا نظام اب بچوں کو آپ کروائی آپ کہیں خیر کے کام ہیں مسجد کا تعاون ہیں مدارس کا ہے غریب فقیر کوئی ہے بڑا ہے کوئی آدمی پریشان حال ہے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے آپ اپنے بچوں کو تربیت دو ایسی اللہ بیٹا یہ ان کو دے کے آ کیوں اب وہ ایسا کیوں غریبوں کا کرنا مدد کرنا بیٹا ہے اللہ بہت خوش ہو سا ایسا تو آپ کرنے کی بجائے آپ اس سے کرواؤ تاکہ آپ مر جاؤ گے تو وہ کرتا رہے گا اور آپ کو سکھانے کا سواب ملتا رہے گا آپ مر گئے لیکن آپ کی نیکی زندہ ہے گھر والوں کے ذریعے سے کرانا یہ تربیت کر کے جانا یہ بہت ضروری ہے ملتا ہے